اسلام علیکم میں ہوں نویت قریشی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پلیٹفارم انکیو ففٹی ون آج کی یہ ویڈیو میں دوسری بار ریکارڈ کر رہا ہوں اس سے پہلے یہ آج کی ویڈیو میں نے بنی میں وقاس فشنگ ٹیکل پہ اپنے انفرمیشن سیکٹری وقاس صاحب کے ساتھ ریکارڈ کی تھی لیکن کیونکہ وہاں ویلڈنگ کی اور خرادیہ کی کچھ دکانے زیادہ ہیں تو آواز میں ڈسٹورشن کی وجہ سے میں اس کو دوبارہ ریکارڈ کر رہا ہوں وجہ یہ ہے کہ ویڈیو انتہائی امپورٹنٹ ہے راول ڈیم کے حوالے سے اور راول ڈیم کی انفرمیشن کے حوالے سے اگر وہ ویڈیو اپلوڈ کرتا جس میں ڈسٹورشن تھی تو آپ لوگ ڈسٹراب ہوتے راول ڈیم کے حوالے سے کچھ سوالات ہیں کچھ بار بار دوست کہتے ہیں راول ڈیم کے حوالے سے کچھ کریں تو راول ڈیم کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے کلیر کرنی ہے نمبر ایک راول ڈیم کو ساتھوں دن کھلنا چاہیے نمبر دو راول ڈیم کا فورا ڈیم شکاریوں کے لئے کھلنا چاہیے نمبر تین راول ڈیم کی پرچی بہت زیادہ یشو ہے شکاری کہتے اس کو کم کریں تو اس حوالے سے میں میں نے اپنا سٹیپ فارورڈ ہو گیا ہوں قدم اٹھا لیا آگے بڑھ گیا ہوں میری ڈپٹی ڈریکٹر سے اور زلہ انظامیہ سے بات ہو چکی ہے انہوں نے کہا جی آپ ہمیں لیٹر ایڈ کے اوپر دیں تو جو ممکنہ فیسیلیٹیشن ہم کریں گے تو جو پہلا لیٹر میں نے لکھا ہے دو لیٹر لکھے ان کو جو پہلا لیٹر لکھا ہے آل پاکستان اینگلرز ویل فیر ایسوسییشن کے پلیٹ فارم سے اس میں میں نے ان سے درخواست کی ہے کہ راول ڈیم کو ریم جم ریسٹورنٹ سے لے کر سپلوے تک بے شک بند کر دیں لیکن پورا ڈیم جو ہے وہ شکاریوں کے لیے کھولا جائے اور بلا روک ٹوک شکاری ڈیم کے ہر کھونے میں جا کے شکار کھیل سکیں اور میں نے یہ بھی بتایا ہے کہ جو شکاری ہوتے ہیں وہ پرچی لینے کے بعد ڈیم کے چوکیدار کا کردار ادا کرتے ہیں جو علاقے بند کیے گئے ہیں جس میں بغیچی اس سے مہلکہ نالے ہیں کرش نالا ہے اس سے مہلکہ نالے ہیں آپ کا لیکیو والی سائیڈ ہے اور بہت سارے ایسے پوائنٹ ایسے ہیں جو گمنام اور جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا لوگی جگہوں پہ ہیں تو وہاں پہ جانے پہ شکاریوں کو بند کر دیتے تو میں نے ان سے پوچھا جناب آج تک کتنے شکاری جو ہیں وہ اغوا براہ تاوان ڈکیتی یا قتل کی وارداتوں میں ملوث پائے گئے ہیں اگر کوئی نہیں پائے گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شکاری ہیں وہ بے ضرر ہوتے ہیں تو لہٰذا ڈیم کے سارے پوائنٹوں کو شکاریوں کے لیے کھولا جائے نمبر دو میں نے ان سے اسی لیٹر میں درخواست کی ہے کہ جناب جب یہ کانٹریکٹ ہوا تھا تو اس کانٹریکٹ میں جو ٹھیکے دار اور فشز کے زمان درمیان ہوا تھا اس میں کوئی ایسی شک نہیں تھی کہ راول ڈیم پر شکاری صرف جمعہ ہفتہ اتوار آ سکیں گے اور نہ ایسا کسی اور ڈیم کے اوپر تاحال دیکھنے میں آ رہا ہے یہ صرف ایک واحد ڈیم راول ڈیم ہے جو کہتا ہے جی صرف جمعہ ہفتہ اتوار پیر منگل بج جمعہ دار ریسٹ کرو تو جو ہمارے ایسے بھائی ہیں جو گوشت کے کاروبار سے منسکل لے گا ہے جو بہت ساری دکانیں ایسی ہیں جو ویسے بھی ان چار دنوں میں بند ہوتی تو وہ شکار پہ جانا جاتے ہیں راول ڈیم تو میرا یہ خیال ہے میں نے ان سے درخواست کی ہے کہ راول ڈیم کو ہفتے کے ساتوں دنوں کھولنا چاہیے تو پہلی درخواست کے اندر میں نے دو پوائنٹوں کو کور کیا ہے کہ راول ڈیم پورا کھولا جائے اور راول ڈیم کو ساتوں دنوں کے لیے کھولا جائے نمبر دو جو دوسری درخواست میں نے ڈپٹی ڈریکٹر فشیز کو دی ہے اور آئیہ زلح انظامیاں کو دی ہے اس میں میں نے پرچی کے حوالے سے ریکویسٹ کی ہے کہ راول ڈیم کی جو پرچی ہے اس کو پہلے کی طرح تین سو یا پانچ سو کا کیا جائے اور میں نے یہ بھی بتایا ہے کہ جب پرچی تین سو اور پانچ سو کی تھی تو راول ڈیم پر موجود فشز آفیس کے بار شکاریوں کی لمبی کتارے لگی ہوتی تھی اب مہنگائی کے اس دور میں ہزار روپے کے اندر صرف دو راڈ یا دو دوریوں کی جازت شکاریوں کے ساتھ ظلم کے متضاد مترادف ہے میں نے یہی دخواست میں لکھا ہے کہ آپ برائے مہربانے یا تو پرچی کی فیس تین سو روپے کر دیں اور اگر تین سو نہیں کرتے تو ایک ہزار روپے کی پرچی رہنے دیں راڈیں چار کر دیں اور دوریں بھی چار کر دیں ساتھ ہی میں نے اس کو یہ بھی باور کروایا ہے کہ محکمہ فشز کی جانب سے جتنے بھی سمال ڈیموں کے اوپر مچھلی کا بچہ ڈالا جاتا ہے اس میں کنڈی ڈوری کے جو شوقیاں شکاری ہوتے ہیں ان کا حصہ بقاعدہ طور پر بتایا جاتا ہے کہ یہ کنڈی ڈوری کے شکاریوں کے لیے ہے تو کوئی ایسا قانون نہیں کوئی ایسا لاہ نہیں جو یہ کہتا ہو کہ کنڈی ڈوری کی جو پرچی ہے وہ ایک ہزار روپے لے کے راول ڈائم کا ٹھیکے دار یا کوئی اور ٹھیکے دار پانچ سو روپے گرار کر دیں کل کوئی ایک ہزار روپے گرار کہے گا تو کیا شکاری ایک ہزار روپے گرار دیں گے یہ ظلم کے مترادف ہے اور میرا خیال ہے کہ اب ہم نے آل پاکستان اینگلر ویل فیر ایسوسییشن کے پلیٹ فرم سے آواز اپنی بلند کر دی ہے ڈپٹی ڈریکٹر فیشیز اور ظلہ انظامیہ کے کہنے کے مطابق اس کو تحریری شکل میں بھی لے آئے ہیں اور انشاءاللہ اس پہ ہم آگے کام کریں گے اور ہم سب بل کر اپنا جو مطلوبہ حدف ہے جس میں پرچی کا کم کروانا یا رادوں کی تعداد کو بڑھوانا جس میں ہفتے کے ساتھوں دن ڈیم کو کھلوانا جس میں ڈیم کے سارے کونوں کو کھلوانا سرائے پروپٹیڈ ایریا جیسے ریم جم ریسٹورنٹ سے لے کے سپلوے تک ہے اس کے علاوہ تمام ڈیم کے کونوں تک شکاریوں کی عام رسائی ہم نے حاصل کرنی ہے اور اس کے لیے مجھے آپ سب لوگوں کی دعاوں کی ضرورت ہے مجھے امید ہے کہ راول ڈیم پہ جو موجودہ ٹھیکے دار ہے وہ کافی کوپریٹیو ہے اور شکاری شکاریوں کے ساتھ اس کے کافی ذہنیت ملتی ہے کیونکہ کافی فرینڈلی ہے تو وہ ہماری ریکویسٹ کو مان لیں گے اور اگر نہ مانے تو ہم بھی یہی ہیں وہ بھی یہی ہیں ہم ریکویسٹ کرتے ہیں رہنگے وہ ریکویسٹ کرتے رہنگے ہم ریکویسٹوں کے انداز بدلتے رہنگے وہ منہ کرنے کے بہانے تلاش کرتے رہنگے انشاءاللہ بہت ساری باتیں ایسی ہی جو آن ایر نہیں کہہ سکتا بہتر ہے کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اس کے ساتھ ہی اپنے دوست نویت قریشی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ